بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں کہ آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے چکن مکھنی ہانڈی کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئیوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہی تو چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف ایک کلو میں نے چکن لے لیا ایک چھوٹا پیکٹ میں نے بٹر کا لے لیا ایک پاو دہی لے لیا ایک پیکٹ میں نے کریم کا لے لیا دو چھوٹی پیاز میں نے گرینڈ کر لیا لسہ ندرک کا پیسٹ بنا لیا ون ٹیبل سپون میں اس میں کالی مرچے میں استعمال کروں گی ون ٹیبل سپون گرم مسالہ سکھا دنیا ون ٹیبل سپون نمک حسبے زائی کا جائیں جی اب اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے کڑائی میں آئیل ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا اب میں اس کے اندر پیاز کا پیسٹ ڈال دوں گی اب آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے ایسے بھون لیں اس کو براؤنی کرنا میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال دوں گی اب میں اس کو ہلکا سا براؤن کال دوں گی یہ تو پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر لسہ ندر کا پیسٹ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب میں ساتھ ہی اس میں چکن ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں نے بون لیس لے لیا تھا اب ہم اس کو چھے سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے جی تو چکن فرائی ہو چکے اب میں اس کے اندر دہی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دہی کے ساتھ ہی میں اس میں اپنے سپائسز ڈال دوں گی نمک خسپے زائی کا سوکھا دھنیا وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون بلیک پیپر اب میں اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے دم لگا دوں گی جی تو ہمارے پندر منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اپنی چکن چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چکن ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہے دہی کا پانی بھی ہشک ہو چکے اب میں اس کے اندر کریم ایٹ کر دوں گی ایک پیکٹ میں نے کریم کا لے لیا تھا اس کے اوپر کٹا ہوا سبس دھنیا ڈال دوں گی دو سے تین ادر میں نے سبس مرچیں کار لی تھی وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کار لوں گی جی تو اب میں اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ہماری بہت ہی آسان اور بہت مزیدار چکن مکنی ہانڈی ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پساند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئگن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ